بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سومو لرویتہی و افترو لرویتہی سامین محترم آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے یا عید آتی ہے تو لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعضی لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ کھایا ہے بعضی دو روزہ کھانے کا کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہے شاید کہ یہ اختلافات ختم ہو جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختلافی مطالع کا اعتبار فقہا نے کیا ہے یعنی اختلافی مطالع کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جیسے چاند ایک جگہ تلو ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کے زوال کا ٹیم ہوتا ہے تو تیسری جگہ اس کے غروب کا ٹیم ہوتا ہے تو یہی اعتبار فقہا نے کیا ہے خلاصی یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مطلع ہو اس لئے کہ مثلاً امریکہ اور برطیانے میں رات ہوتی ہے یا وہاں دن ہوتا ہے تو پاکستان میں رات ہوتی ہے تو اس طرح ایک ہونا ممکن نہیں ہے اس لئے فقہا نے اس کا اعتبار کیا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں بلاد بعیدہ ہیں تو اس میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا اور بلاد قریبہ میں ایک ہی شمار کیا جائے گا دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا سومو لرویتی ہی و افترو لرویتی ہی جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افتار کرو یعنی جب شعبان کا چاند ختم ہو جائے اور تمہیں رمضان مبارک کا چاند نظر آئے تو پھر روزہ رکھو اور جب عید کا چاند شوال کا چاند نظر آئے تو پھر افتاری کرو یعنی چاند دیکھنے اور چاند کا مدار اور وہ دیکھنا یا تیس دن کا پورا ہونا رکھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْغُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَابَانَ سَلَاسِينَ اگر کسی مطلع غبارالود ہونے کی وجہ سے تمہیں چاند نظر نہ آئے تو پھر تین دیس شعبان کے پورے کرو تو گویا مدار وہ یا چاند دیکھنا ہے اور یا تیس دن کا پورا ہونا ہے اس کے علاوہ نجوم اور ریاضی وغیرے کے حسابات وہ مدار نہیں ہے وہ صرف معاوین ہو سکتے ہیں یہ حاضر جب بھی چاند نظر آئے گا تو وہ روزہ ہوگا اور جب چاند نظر نہیں آئے گا تو روزہ نہیں ہوگا اس حوالے سے لوگوں کے اندر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے تو لوگ پھر اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چاند بڑا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک روزہ کھایا گیا ہو اس حوالے سے مسلم شریف کے ایک روایت ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اشکالات دور ہوں حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے اپنے شہر کو فسے نکلے جب ہم لوگ بطن نخلہ میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے کھیرے تو چاند دیکھنے کے لئے ایک جگہ جمع ہوئے چاند دیکھنے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تیسرے شبکہ ہے اور دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ دوسری شبکہ ہے اس کے بعد جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے لوگوں کا بیان عرض کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے چاند کس رات میں دیکھا تھا ہم نے کہا کہ ایسی اور ایسی رات یعنی پیر یا منگل کی رات میں دیکھا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مدت کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے یعنی جب چاند دیکھا جائے گا تو رمضان کی ابتدا ہوگی لہٰذا چاند اسی رات کا ہے جس رات میں تم نے اسے دیکھا ہے اب البختری رحمت اللہ علیہ کی ایک رواد یوں ہے کہ ہم نے ذات عرق میں مذکورہ بالا بطنی نخلق کے قریب ایک مقام ہے چاند دیکھا چنانچہ ہم نے ایک شخص کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطمن میں ان سے پوشنے کے لئے بھیجا کہ یہ چاند کس رات کا ہے کیونکہ ہمارے درمیان مذکورہ بالا اختلاف پیدا ہو گیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی مدت کو رمضان کا چاند دیکھنے کے وقت تک دراز کیا ہے لہذا اگر انتیس تاریخ کو مطلع آبر آلود ہو تو گنتی پوری کرو یعنی شعبان کے تیس دن پورے کرو اور اس کے بعد روزہ رکھو تو سامین محترم اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ چاند کے بڑا ہونے یا چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اصل میں چاند کے دیکھنے کا اعتبار ہے لہذا جس دن چاند دیکھا جائے گا جیسے ہم زہر کے بعد اثر کے ٹیم میں چاند دیکھتے ہیں تو اگلے دن وہ چاند کا پہلا دن شمار کیا جائے گا اب اگر شعبان کی تیس تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ اندشب کا چاند مانا جائے گا لہذا دن کے وقت روزہ کا حکم نہیں ہوگا اور اگر رمضان کی تیس تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو اس دن نہ روزہ کھولا جائے گا اور نہ عید منائے جائے گی بلکہ چاند اندکل کے شمار کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ چاند بڑا کیوں ہوتا ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ فلکیات والے اور ماہرین جو سائنس اور ماہرین فلکیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاند پیدا ہونے کے بعد جب اس کے اوپر ساڑھے سولہ گھنٹے وقت گزرتا ہے تو پھر انسانی آ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے لہذا اگر یہ پاکستان کے حدود میں موجود ہو اور اس کے اوپر سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے وقت گزر جائے تو یہ ہمیں نظر آئے گا اور اس وقت بہت باریک اور چھوٹا ہوگا لیکن اگر اس پاکستان کے حدود میں یہ موجود ہو اور یہاں سے گزرتے ہوئے اس پر سولہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے وقت گزر چکا ہے تو پاکستان کے حدود میں انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکے گی اور یہ یہاں نظر نہیں آئے گا لیکن جب ہم سے جتنے مغرب کی طرف ممالک ہیں ان پر یہ گزرتا ہوا جائے گا جیسے سعودی عرب ہے تو سوہ دو گھنٹے دھائے گھنٹے کا وہاں فرق ہے تو ادھر چاند نظر آئے گا تو وہاں نظر آئے گا تو ان کا روزہ ہوگا لیکن ادھر نظر نہیں آیا تو ادھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا جب یہ اگلے دن گھوم کر پاکستان پر آئے گا تو چوبیس گھنٹے وہ وقت اور پندرہ گھنٹے مزید وقت اس پر چوبیس گھنٹے مزید اس پر وقت گزر جائے گا تو یہ تقریباً انتالیس گھنٹے کا ہو جائے گا اٹھتیس انتالیس گھنٹے کا تو اس وقت اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا بڑا نظر آتا ہے تو لوگ خامخواہ شکوک شبہات میں مطلع ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک روزہ خراب ہو گیا ہے لیکن بات ایسی نہیں ہے جیسا کہ حدیث سے اور صحابی کے اقوال سے آپ لوگ کے سامنے واضح ہو گیا کہ چاند کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اعتبار نہیں ہے یہ عمر کے لئے احض سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے بس دیکھنے کا اعتبار ہے اب اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اعتبار شہادت کے حوالے سے کس طرح ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو آسمان میں بادل ہوں اور چاند چھپا ہوا ہو تو اس وقت اگر ایک سقہ اور دندار آدمی قابل اعتماد آدمی گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اگر مطلع صاف ہو بلکل سب کو نظر آنے کا امکان ہو تو اس وقت جمع غفیر جمع غفیر کا مطلب یہ ہے کہ اتن لوگ گواہی دے دیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کی گواہی پھر قابلی قبول کر دی جائے گی اب گواہی کون قبول کرے گا تو اس حوالے سے مسئلہ اہم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گواہی قبول کرنا یہ قاضی کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو حکومت کی طرف سے حکومت وقت کی طرف سے اس کام کے حوالے سے متعین ہیں اور مقرر ہیں جیسے پاکستان میں رویت حلال کومیٹی ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو جب وہ گواہی قبول کریں گے تو پھر وہ گواہی قابل قبول ہوگی اس کے علاوہ اگر ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں کی گئی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزرک ہے اس طرح اگر وہ انفرادی کسی کو بتا دے اور اس پر اس آدمی کا اعتماد ہو تو ان کو بھی روزرکنے کا اختیار ہے لیکن وہ قاضی بن کر اس کو قاضی بن کر اعلان کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس حوالے سے عرض یہ کہ آج مثال کے طور پر پر فتن دور ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں اس طرح اگر ہر آدمی چاند دیکھے اور اعلان کرے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اس لئے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کام حوالہ کیا ہے وہ ہی صرف اعلان کریں اور گواہی ان تک پہنچائے جائے اب ایک سوال اس زمن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے کے پکے اور خیبر پختنخواہ کے کچھ لوگ چاند دیکھتے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تو فخہ نے یہ سراحت کے ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قوانین نافذ کرنا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور قاضی وقت یا اس کے قائم مقام کی ذمہ داری ہے تو میرے خیال میں اگر ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تو یہ اپنے طور پر روزہ رکھیں لیکن باقیدہ طور پر اعلان کر کے انتشار پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے شرن ٹھیک نہیں ہے البتہ اگر قاضی ان کو قاضی کو گواہی پہنچائے اور اگر قاضی اعلان کرے تو پھر ٹھیک ہے اور پھر سب لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چند اشکالات اس کے طور پر آتے ہیں کہ جیسے مثال کے ذور پر ہندوستان ہے پورا ہندوستان ہے پاکستان کے دوسرے مطلب سوات کے علاقے ہیں ہزارہ ہے کوئستان ہے گلگت بلدستان ہے اس طرح کشمیر میں کہیں نظر نہیں آتا اور یہ مخصوص علاقے میں چند نظر آتا ہے یا مخصوص لوگوں کے اندر درمیان چند نظر آتا ہے مخصوص حلقہ اور مخصوص اہل علم کے ماننے والے لوگوں کو نظر آتا ہے تو یہ چیز قابلی اشکال ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وہاں جو شعبان کا چاند ہے وہ کبھی تیس کا پورا نہیں ہوتا ہے وہ انتیس ہی کا ہوتا ہے یہ بات بھی قابل اشکال ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو جا کر احلال کمیٹی والوں کے پاس خود جا کر جن نے چاند دیکھا ہے وہ گواہی دے دیں کیونکہ ٹیلپونی گواہی وہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ جس نے دیکھا ہے وہ باقیدہ طور پر جائے اور اپنے گواہی دینے کا اعلان کرے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ وہ آدمی عادل ہے سقہ ہے متقی پرہزگار ہے یا نہیں ہے اس لئے میرے خیال میں پشار یا آس پاس کے علاقے میں جتنے لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو چاہے کہ انفرادی طور پر رکھیں لیکن اس طرح اعلانات کرنا ان کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے اور باقیدہ طور پر کمیٹی کی ذمہ داری ہے قاضی وقت کی ذمہ داری ہے جب ان نے ذمہ داری اٹھا لیا ہے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اگر وہ ہماری قوائی قبول نہیں کرتے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں گناہ گار وہ ہیں اس لئے ریاست کے اندر مختلف قسم کے ریاست قائم کرنا اور اپنے طور پر اس طرح کے براہ راست اعلانات کرنا یہ شران بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سج بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے جتنے روزہ گزر گئے ہیں اور جتنے باقی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طور پر آپ نے دربار علمی قبول اور منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ